اسلام علیکم میرا نام ہے اتشام جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان کا آنی کی اگلی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں لیکن اگر آپ نے پچھلی اپیسوڈز ابھی تک نہیں دیکھیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے پچھلی اپیسوڈز کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی ایک ہسٹوریکل کنیکٹیوٹی اور ایک تاریخی سفر میں آپ ساتھ ساتھ اس کو انجوائے کر سکیں ہم نے پچھلی ایکچر میں بات کیا تھا یہ بات کہ نائنٹین تھرٹی سے دو طرح کی مسلم پولٹیکل جو مومنٹ میں دو آپ کو ویرییشنز نظر آتی ہیں دونوں غلط نہیں ہیں دونوں ٹھیک ہیں لیکن ایک ایک کو ہمیں دیکھیں گے نائنٹین تھرٹی میں نومبر میں فرسٹ راون ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کروا دیا بریٹش نے تو آپ کی جو میجر لیڈرشیپ ہے وہ تو لندن چلی گئی اور پیچھے دسمبر میں آپ کے پاس جو آپ کی باقی ماندہ لیڈرشیپ تھی اس نے آل آباد اڈریس یعنی کہ جو ٹونٹی فرس سیشن تھا ہوا لینے مسلم لیک کا جس میں اقبال نے جو ہے وہ اپنا فیمس اڈریس بھی پیش کیا اچھا اس پہ کرٹیسزم بھی ہے کہ جی آل آباد میں تو جو تھوڑے سے بندے تھے سکول کے بچوں کو بٹھا کے پھر آپ نے جو ہے وہ سیشن کر دیا تو اس میں کوئی مزائقے کی بات نہیں ہے بھائی جی جو ہے وہ آپ کی میجر لیڈرشیپ گئی ہوئی تھی جنا کا کرزمہ تھا باقی لیڈرشیپ کا کرزمہ تھا سب لوگ آتے تھے سننے کے لیے تو نہیں تھے تو بٹھا لیا رش بنانے کے لیے آپ بٹھا لیتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات ہے جی کوئی غلط بات نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اقبال کے اڈریس کو آپ نے جو ہے وہ لائم لائٹ میں لانا تھا تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال کا اڈریس ایز آف نائنٹین تھرٹی آل انڈیا مسلم لیگ کی پولیسی نہیں تھا کیسا ہے یہ تھوڑا سار سے بعد مسلم لیگ نے اس کو اون کیا تو لہٰذا ہمیں پہلے مسلم لیگ کو کلیر کرنا ہے مسلم لیگ کی ساری میجر لیڈرشپ تو پہنچ گئی ہے راؤنٹیبل کانفرنس بریٹش کا ایڈیا تھا گلالو سب کو اچھا تھی کانگریس نہیں گئی فرسٹ راؤنٹیبل کانفرنس نائنین تھرٹی کانگریس نہیں گئی کانگریس انڈیا میں سالٹ مارٹ اور اس کے بعد سیبل ڈیسو بیڈینس کی مومنٹ چلا رہی ہے جیل برو تحریک بھی شروع ہو گئی ہے کانگریس یہاں پہ انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانا ریفارمز ریفارمز ہم نے کھیلنی نہیں ہمیں کیا چاہیے آزادی تو ہم نے جانا ہی نہیں جنہ کے پاس پورا ایک آئیڈیل موقع تھا کہ وہ اپنی تمام باتیں بریٹش سے منوا لیتا اور منوای بھی گئی یعنی بریٹش ایڈ ایڈ او فرسٹ راؤنٹیبل کانفرنس جس بات پر متفق ہو گئے سائیمن کمیشن کی ریپورٹ بھی آگئی ہے یاد رکھیں 1930 میں اس میں بھی وہ بھی جنہ کے قریب قریب کیا کہ جی فیڈریشن ہوگی انڈیا میں پرمیشن اٹانومی ہوگی انڈیا میں 33% سیٹیں بھی دیں گے جی ریفارمز اینڈیوی ایف پی میں کریں گے پروشتان پر نہیں مانے سندھ کو بمبے سے لادہ کریں گے یہی تو میجر ڈیمانڈز تھی جنہ کی یاد کریں دیلی مسلم پرپوزل ہوئے نہیں تو لیکچر سن لیجے گا لیکن انگریز فس گئے بڑے بڑے فرسٹ راؤنٹیبل کانفرنس کو نہ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ فیلئر ہے اور نہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ سکسس ہے یہ کیا بات ہوئی بڑی سیاست بڑی مجدار چیز ہے اگر آپ کہیں گے کہ فرسٹ راؤنٹیبل کانفرنس فیلئر ہے تو کانگریس نے تو انڈیا میں مٹھائی ہوئی دکانے خالی کرا دے نہیں دیکھا ہمارے بغیر انگریز کچھ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کہیں گے کہ فرسٹ راؤنٹیبل کانفرنس سکسسفل ہے تو کانگریس نے تو انڈیا میں آگ لگا دینی ہے کہ بھائی ہمارے بغیر یہ بات تو ڈن ہے کہ کانگریس انڈیا کی مجارٹی پارٹی ہے اور یہ بات ریلائزیشن بریٹش پہ بھی اچھی طرح بریٹش کو انداز ہے فرسٹ راؤنٹیبل کانفرنس ختم ہوئی جنوری یونیس سو اکتیس فرسٹ راؤنٹیبل کانفرنس کے فورن بعد گورنر جنرل اف انڈیا لارڈ ایرون لارڈ ایرون کو جناب ٹارگٹ دیا گیا کہ یار میر بانی کر کانگریس کو منہ یہ کسی طریقے سے سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنس میں آ جائیں بس ایک دفعہ آ جائیں باقی پھر ہم دیکھ لیں گے مارچ نائنٹین تھرٹی ون گاندی ایرون پیکٹ بڑا مشہور پیکٹ گاندی نگاہ جتنے لوگ کہہ دیئے ہیں سب کو آزاد کرو جنوں سے ریاہ کرو کر دیا کانگریس جناب بریٹش پروڈکس کا بین نہیں کرے گی اوکے جی نہیں کرے گی یعنی بریٹش ٹریڈرز کو بھی نقصان ہو رہا تھا کافی ٹھیک ہے اور مانگی کانگریس کی ہم جناب سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کریں گے بریٹش نے سکون کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے ماننے تو سہی سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنس انیس سو اکتیس میں ہوئی سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنس میں کانگریس کئی جناب بھی تھے اچھا یہ یاد رکھئے گا کہ یہ راؤنٹیبل کانفرنس کوئی ایک کانفرنس نہیں ہے کہ بھائی ایک دن کانفرنس اس کے بڑی کئی زیلی کمیٹیس تھیں منورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے دیفنس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے انٹیریر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے فلانی کمیٹی مختلف کمیٹییں بھی تھیں یہ صرف یہ ہی نہیں تھا کہ بس ایک ہی سیشن ہے یہاں آپ کو مزید کی بات بتاؤں میرا ہسٹری اینڈ پولٹیکس میں جو انٹرسٹ ہے وہ اسی راؤنٹیبل کانفرنس کی وجہ سے بنیا ہم جب نائیت میں تھے تو ہمارے جو ٹیچر تھے وہ نے جناب کلاس میں جب راؤنٹیبل کانفرنس کھڑے ہو جو جی سارے پڑھو جی صفحے سے پڑھا جاتا تھا جہاں پہ انہیں روگ لیا چل بھئی تو یہاں سے نہیں یہاں سے پڑھ تو میری باری بھی آگی میں اٹھا میکہ سارے ایک سوال ہے کہ ہاں کر سوال میکہ سارے یہ راؤنٹیبل کانفرنس کیا ہے زین میں آتا ہے نا بلکو چھوٹے بچوں کے زین میں آتا ہے ایمن بڑوں کے بھی زین میں آتا ہے گول میز کانفرنس تو اور نے کہا ادھر آ میں کیا رکھ کے ایک مجھے جناب تھپڑ مانا سوال کرتے ہیں بہتے سوال نہیں کری دے چپ کر کے جا کے بیٹھ جاؤ پھر انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا جناب کہ انگلستان کے تمام لکڑ آروں کو کٹھا کیا گیا اور انہوں نے کہا گیا گول میز بناو انہوں نے گول میز بنایا اور اس کے بیچ میں خالی جگہ پہ کرسی لگا دی گھومنے والی یہ پہلی دفعہ دنیا میں گھومنے والی کرسی لگی تھی جس پر انگلینڈ کے بادشاہ کو بٹھایا گیا جہاں پہ جو بات کرتا تھا وہ اپنی کرسی کو اس طرف گھوما لیتا تھا میں کہا کیا بات ہے یار انگریزوں کی میں اسی سوچ کے ساتھ ہی بڑا ہو گیا یہ تو پھر ہم جب یونیورسٹی میں آئے پھر ہم نے جناب کتابیں کھولی اچھے ٹیچرز ملے پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی راؤنٹیبل کانفرنس ضروری نہیں ہے کہ سب راؤنڈ ہی بیٹھیں یہ کسی بھی طرح آپ پہ آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں essential idea of round table conferences that all participants are equal چاہے وہ اب ایک rectangular کمرے میں بیٹھ جائیں چاہے اب square کمرے میں بیٹھ جائیں چاہے جیسے فرض ہی بیٹھ جائیں round table کا مطلب goal میں بنا کے بیٹھنا نہیں ہے essential idea political اس کے پیچھے کہ all participants are equal اور یہی پر issue تھا کانگریس نے second round table conference میں آتے ہی یہی سب سے بڑا issue سپیچ پڑی ہوئی ہے گاندی جی کی online آپ کو available as speech آپ دیکھ سکتے ہیں online second round table conference کی google کیجئے گا اس کا جواب آپ کو link بھی مل جائے گا میں بھی کوشش کروں گا description میں link دیکھ کے میں بھی وہ بھی لگا دوں وہ بڑی مزدار سپیچ ہے اس سپیچ میں وہ شروع میں کہتے ہیں کہ ہم ہیں انڈیا کے true representative یہ جو باقی سارے آپ لے کے آئے ہیں ان لوگوں نے کتنی نمائندگی ہے انڈیا کی ہم نے ومن پریزننٹ بھی دی ہم نے پارسی پریزننٹ بھی دیا ہم نے سکھ پریزننٹ بھی دیا ہم نے مسلم پریزننٹ بھی دیا ہماری ورکنگ کمیٹی میں تمام کمیونٹیز ہیں ہمارا social action plan سب سے بڑا اور یہ باقی سچا ہے بیسویں صدی کا سب سے بڑا social action plan وہ کانگریس کا گلی گلی ملے ملے میں جا کے جناب سلائی مشینے دینی ہے اور جناب social action plan بڑا بہتری نیا کانگریس کا تو جناب ہم ہیں true representative of india یہ باقی کہاں سے آپ نے ہمیں گول میز میں ان کو بٹھا دیا ہمارے ساتھ کہ essential idea all or equal یہ تو true representative ہم ہیں representative true india کے اور ہم کیا چاہتے ہیں آزادی یعنی second round table conference میں گاندھی جی کی ایک speech نے second round table conference کو flop کروا دیا اور بڑی مدار speech ہے اسی speech میں انہوں نے لکھا ہوا کہ انگریز بتائیں کہ انہیں ایک ایسا انڈیا چاہیے ایک ایسا انڈیا جس کے ساتھ وہ trade کریں جس سے انڈیا بھی flourish ہو اور بریٹش بھی flourish ہو یا ایک ایسا انڈیا کہ جس کے ساتھ وہ جنگ کریں تو گاندھی جی ویسے تو non violence کے بہت بڑے دائی تھے لیکن اس speech میں وہ کہا جاتی ہیں اردو ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس speech میں کہا جاتی ہیں کہ اگر آپ ایک انڈیا ایسا چاہتی ہیں کہ جس کے ساتھ جنگ کریں تو گاندھی جی کہتے ہیں کہ یقین مانیں کہ آپ کی توپوں کے دھانوں کے دھویں ختم ہو جائیں گے لیکن انڈیا بلڈ ختم نہیں ہوگا یعنی کہ ایک آدمی اپنی ساری زندگی میں non violence non violence کہتا رہا اور اس ایک speech میں کتنا بڑا violent statement دے گیا لیکن خیر ظاہر ہے آزادی کا ایجنڈا تھا تو of course no issue ہر ایک کا اپنا سیاسی نکتہ نظر ہے second round table conference میں جنات نے اور زیادہ اس کو تیزی کے ساتھ اپنی ایکٹیوٹیز کو زیادہ کیا ایمن ابھی تک separate electorates مسلمز کو ملے ہوئے تھے سکھوں کو ملے ہوئے تھے یہ second round table conference میں جنا نے untouchables ڈاکٹر امبید کر اس کو convince کیا اس کے ساتھ ملکے minority جو committee تھی اس میں بریٹش کو convince کیا کہ separate electorates untouchables اب یہ untouchables اچود یہ یاد رکھئے کہ انڈیا میں اگر چوبیس پچیس پرسنڈ مسلمان تھے تو انڈیا میں چوبیس پچیس پرسنڈ untouchables بھی تھے اگر untouchables کو separate electorate مل جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہوگا کانگریس کو کیونکہ وہ ایک الہدہ political force کے طور پر امرج ہوگی اور بریٹش بھی یہی چاہتے تھے کہ کانگریس کا زور توڑا جائے کیونکہ کانگریس تنگ کر رہی ہے ہم تو نہیں تنگ کر رہے ہیں ہم تو منت کر رہے ہیں ریجیکٹ نہیں کیا بس یہ کہا تھا نا کہ جی مسلم نمبر نہیں ہے ہم نے نیرو رپورٹ میں بھی کہا تھا میر بنی ہمارے چودہ نے کہا ایڈ کر لیں 1930 میں اگر اقبال نے کچھ کہا تھا تو بین مسلم لی کہہ دا پلیٹیکل پارٹی اس وقت بعد میں مان گئی اس وقت مسلم نے کہا نی جی ہمارا موقف نہیں ہے ہم نے تو فرسٹ راون ٹیبل کانفرنس میں بھی پیار محبت سے بات دیکھی شاکر ناون ٹیبل کانفرنس میں بھی پیار محبت سے بات ہے کہ پولٹیکس آٹ آف پاسیبیلیٹیز ہمیں اپنے رائٹس چاہیے بھائی جی ہمیں اپنے حقوق چاہیے کانگرس کو ازادی چاہیے لے کانگرس ازادی ہمیں کیا ہے ہمیں ہے ہم اسی انڈیا کا حصہ ہیں جس میں کانگرس ایک یونی پارٹی ون پارٹی سسٹم کے ذریعے پورے انڈیا کو ڈومینیٹ کرنا چاہتی یہ ویسے ہی ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے جسنا چینک ایشک چائنہ میں کر رہا ہے ایٹ دیٹ ٹان یاد رکھیں چائنہ میں جو ریولوشن 1949 کا ہے وہ دوسرا بڑا ریولوشن ہے اس سے پہلے جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار سے تھوڑا سا پہلے ایک ریولوشن آ چکا ہوا تھا تو چائنہ میں ون پارٹی سسٹم جاپان میں ون فاشسٹ زور پذیر ہو چکے تھے جرمنی میں 32 میں آ چکے ہوئے تھے میزولینی آ چکا ہوا تھا اوپر رشیا لیڈ کر رہا تھا یونی پارٹی سسٹم تو ان سب کا کانگریس سوشلیس پارٹی تھا ان سب کا امپیکٹ کانگریس پہ بھی تھا تو کرے کانگریس لیکن ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم پس جائیں گے اگر انڈیا میں ایک قوم ہوتی تو ٹھیک ہے کانگریس بسم اللہ آزادی لیتی پر انڈیا میں ایک قوم نہیں ہے خیر جی سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنس بری تنا فلاپ ہوگی اسے میں نے پہلے کہا تھا کہ راؤنٹیبل کانفرنس وہ میری پرسنل زندگی کا بھی وہ ایمیٹ ہے جس نے مجھے ہسٹری اینڈ پولیٹکس میں گھسا دیا کہ یار یہ کیسی ہوتا ہے اور میں اس کو پھر ایکسپلور کرتا ہوں ہم اپنی ٹیکس بکس میں لکھ دیتی ہیں کئی جگہ پہ ہمارے چھوٹے ہوتے ہماری ٹیکس بکس میں تھا کہ جی گاندی جی سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنس میں بکری لے کے چلے گئے یہ غیر سنجیدگی تھی ہمارا مسئلہ یہ نا کہ ہم بہت ہی زیادہ فریڈم مومنٹ اتنی زیادہ اس کو بغیر کانٹیکسٹ کے بتا دیتی ہیں اور اس میں اس طرح کے تڑکے لگا دیتی ہیں کہ ہمارا سٹونٹ جو ہے وہ پھر بی لیول تک بھی پاکستان افیر پڑھ پڑھ کے بھی اس کے کنسپچول کلیریٹی نہیں ہوتی ہے تو میری ویڈیوز کا یہی مقصد ہے کہ ہمارا ایون نائن ٹین تھ اور فرسٹ یو سیکنڈیر کا بچہ بھی ایون سی ایس اس کا بھی اس کے کنسپچول کلیریٹی ہو جائے سورسز موجود ہیں آگے وہ پڑے اپنا تو ایک اس کو ایک پکچر کلیر ہو جائے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ گاندی جی سیکنڈ راؤن ٹیبل کانفرنس میں اپنے ساتھ بکری لے گئے باقی لے گئے لیکن یہ اس سے غیر سنجیدگی کیسے شو ہوتی ہمیں بھی ہمارے استاد نے یہ بتا دیا ہم بھی مانگے یہ تو بہت بعد دوزار تیرہ چودہ میں جسون سن کی جب کتاب آئی جنہ انڈیا پارٹیشن پاکستان اس طرح کر کے کتاب کا نام اس کو پڑا اس میں نظر آیا اس میں پتا لگا کہ گاندی جی ساری عمر جب وہ ہندوستان کا جو ان کی سیاسی جو سٹرگل ہے اس میں وہ دو ہی چیزیں کھایا کرتے تھے بس یعنی کھاتے پیتے دو چیزیں ایک خجور اور دوسرا بکری کا دودھ 1944 میں گاندی جینا ٹاکس بڑی مشہور ہیں وہ جنہ صاحب کا ڈرائیور گاندی جی کو جنہ صاحب کے گھر لے آتا تھا پانچ بج کے چالیس منٹ پر گاندی جی صبح اور شام یہ دو ٹائم کھانا کھاتے تھے خجور اور بکری کا دودھ تو جنہ صاحب کا جو شیف ہے وہ ان کو خجوریں دیتا تھا وہ ساڑھے پانچ بج آجاتے تھے پانچ چالیس پر انہیں جو ہے وہ خجور اور بکری کا دودھ پینا ہوتا تھا اور اسی دس منٹ میں جنہ صاحب سگار پی لیتے تھے گاندی صاحب سے اجازت کے پاس اور اس کے پاس ہمیں بڑی نیرو سی ہمیں فریڈ مومنٹ سمجھا دی جاتی ہے آپ کا سیاسی ڈیفرنس ہے تو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن اپنے موقف کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے خیر جی تو یہ بات تھی تو وہ جناب سیکنڈ ڈاؤن ٹیبل کانفرنس کامیاب نہیں ہوئی فیلئر ہوگی اب سیکنڈ ڈاؤن ٹیبل کانفرنس فیلئر ہوئی ہے تو انگریز بھی سوچنے پڑ گئے شیم شیم کہ انگریزوں کی بھی ہو رہی ہے نائن ٹونٹی سیون سے وہ ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں انڈیا میں ابھی تک ریفارمز ہی نہیں آ رہی انیس سو نو انیس سو انیس انیس سو انتیس میں لانا چاہ رہے تھے انیس سو انتیس آ گئے ہیں کیا کریں پھر ایک کسی اکلمان نے مشورہ دیا کہ جناب انڈیا پولٹیکس کا یہ آزادی جو چاہتی ہے کہ ہم انڈیا کو ڈومینیٹ کریں ان کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی نئی پولٹیکل پارٹیز بن رہی ہیں ان کی ویسے ڈومینیٹ نہیں ہو رہی اور یہ صرف مسلم لیگ پرابلم نہیں ہے اچھا ابھی تک تم یہ دیکھ رہے تھے مسلم لیگ پرابلم نہیں ہے نہیں نہیں مسلم لیگ نہیں مسلم لیگ کے علاوہ بھی کئی پارٹیز بن گئی ہیں جو کانگریز کے راستے کی نکاوٹ ہیں یہ وہ کون کون سی بنگال میں کسان پارٹی اس میں ہندو مسلم مل کے جو کانگریزی نہیں ہیں وہ ڈومینیٹ کرتی ہے بنگال کو ہاں یہ تو ہے بنگال میں تو کانگریز ڈومینیٹ نہیں کرتی ہاں ٹھیک ہے پنجاب یونیسٹ پارٹی پنجاب میں یونیسٹ پارٹی ڈومینیٹ کرتی ہے جس میں ہندو سکھ مسلمان مل کے حکومت بناتی ہیں اور نہ یہ مسلم لیگی ہیں نہ یہ کانگریزی ہیں دو بڑے صوبوں میں تو مسلم لیگ کیا کانگریس بھی پینٹریٹ نہیں کر پاتے یہ بھی ٹھیک ہے سندھ سندھ کو آپ صوبہ بنائیں گے سندھ میں کبھی بھی کانگریس کی مجارٹی نہیں بن یہ بھی ٹھیک ہے بہار سی پی ایون ہندو مجارٹی ہے لیکن کانگریس کی مجارٹی نہیں ہے وہاں ہندو مہا سباہ کی مجارٹی ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو بھائی کانگریس کا بھی نکتہ ہے نظر سمجھو وہ ازادی زودی جو کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک دھال ہے اصل میں ان سے نگوشیئٹ تو کرو بچاروں کا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے یار ان کی سیٹوں کا مسئلہ ہے موسلم لیگ کا کیا مسئلہ ہے سیٹوں کا مسئلہ ہے بھائی ان کی سیٹیں ٹھیک کر دو اس طرح کر دو سیٹ اڈجسٹمنٹ کے بعد اس کے بعد ضرورت نہ پڑے ان کو یہ آپس میں اس طرح اختلاف نہیں کریں گے پھر آپ کی کسی بھی ریفارم پیکج پر مان لیں گے میں بھائی اچھا لو جی پرائی میسٹر آف انگلین رمسے مکڈانلڈ مکڈانلڈ صاحب نے 1932 میں سیکنڈ ڈاؤنٹیبل کانفرنس کے بعد اگست میں غالباً 1932 میں انہوں نے جناب پیش کیا کمیونل ایوارڈ کمیونل ایوارڈ انڈیا کے تمام صوبوں میں کتنی سیٹیں ہوں گی اس میں سے مسلمز کی کتنی سیٹیں ہوں گی اس میں فلانے کی کتنی سیٹیں ہوں گی وہ پورا چارٹ بنا کے دے ساتھ اس میں کہہ دیا سندھ بمبے سے لگتا ہوگا NWFP میں ریفارمز ہوگی انٹچبلز کو سپرٹ ایلیکٹریٹس ہوگی ویٹیج فرمولا جو کہ جنا نے لکھنو پیکٹر میں انٹریوز کریا تھا کمیونل ایوارڈ میں موجود آگیا کہ مائنورٹیز will get more seats in comparison to their population یاد کریں نہیں تو لیکچر کھوڑ کے دیکھ رہے یعنی کمیونل ایوارڈ میں بھی no doubt seat adjustment کا آئیڈیا تو آیا لیکن کانگرس کو جھٹکا لگا لیکن یہ ایک ایسا جھٹکا تھا کہ نہ اس پہ کانگرس رو سکے نہ اس پہ ہس سکے مسلم لیگ نے حالانکہ دیکھیں نا سندھ مل گیا NWFP میں ریفارمز مل گئی 33% representation center میں کمیونل وارڈ نے کہا آئندہ آنے ماری ریفارمز میں یعنی ایکٹ میں یہ ہوگا ویٹیج فارمولا Minorities کو عبادی سے زیادہ seatیں ملیں گی یعنی چھے سوپوں میں جہاں مسلمان Minority میں ان کو seatیں زیادہ ملیں گی تو اچھی چیزیں نہیں ہیں separate electorates بھی رہے مسلمانوں کے سکھوں کے بھی رہے untouchables کو بھی مل گئے تو آپ کی strategy تو کام کر گئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آلانکہ مسلم لیگ نے officially اور اخباروں میں بھی اس کو reluctantly accept کیا کہ جی ہماری ساری باتیں تو نہیں مانی اب یہاں پہ درہ غور طلب بات آگے باتیں تو مانی آپ کی بریٹیش نہیں لیکن ہم انڈین سیاست کو دیکھیں جنا ایک بہت بڑا visionary لی لگا اگر آپ اس پہ ڈھول کے بجائیں گے ڈھول بجائیں گے دیکھو جی ہم نے جناب کیا کیا بریٹیش سے منوا لیا ہے تو کانگرس آگ لگا دے گی انڈیا میں تو آپ نے کہا reluctantly accept کیا کہ ساری باتیں تو نہیں کی اب دوسری طرف کانگرس کمینل ایوارڈ ایک ایسی ہڈی تھی گلے کی ہڈی جو نہ کانگرس اگل سکے نہ کانگرس نگل سکے کیا تھا اگلے لیکچر کا انتظار کیجئے شکریہ